اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں جی سب ٹھیک ہوں گے غیریت سے ہوں گے اللہ پاک کے فضل اور کرم کے ساتھ جی میں بھی شکر الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ ہمیں جس حال میں رکھتا ہے بہت بہتر رکھتا ہے اور ہمیں ہمارے ذرف کے مطابق رکھتا ہے نہ زیادہ نہ کم چلے سب سے پہلے جی میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو اینڈ تک ووچ کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کے بٹن کو پریس کیجئے گا یہ جو محبت ہوتی ہے نا وہ دل سے ہوتی ہے دماغ سے نہیں ہوتی ہے جب ہم دل کے سنتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے وہ آپ کو کسی سے بھی ہو سکتی ہے وہ اگر آپ کو اللہ سے ہو جائے تو اس سے بہترین محبت ہی ہوئی ہے اگر آپ اس کے بنائے کسی بندے سے کر لیں تو تھوڑی سی زلالت تو آپ کو ملتی ملتی ہے تنگیاں تو آپ کو ملتی ملتی ہیں پریشانیاں تو آپ کو ملتی ملتی ہیں کبھی جی آؤٹ آف کاسٹ ہے جی کبھی وہ ورک اچھا نہیں ہے جی اس کا لڑکے کا کبھی جی وہ لڑکی اچھی نہیں ہے جی اس کا رنگ روپ اچھا نہیں ہے ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے والے ہیں ہم کون ہوتے ہیں کسی کو یہ کہنے والے ہیں کہ اس کا فیس اچھا نہیں ہے ہم کون ہوتے ہیں کسی کو یہ کہنے والے ہیں کہ وہ ڈکھتی اچھی نہیں ہے ہم کون ہوتے ہیں جب ہمارے چہرے کو خود ہمارے پیارے اللہ پاک نے ہمارے اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے ہمارے چہرے کی ایک ایک چیز کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کو جج کریں کسی کے فیس کو جج کریں کسی کے کردار کو جج کریں جب تک ہم اسے جان نہیں لیتے تو کیوں ہم اس کو جج کریں ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا جائیں بیڈ کامیٹس بھی بہت آئے گا جانتی ہوں کیونکہ دیکھیں جہاں اچھائی ہے وہاں برائی بھی ہے اچھائی تھوڑی زیادہ ہے برائی تھوڑی کم ہوگی لیکن یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوگی یا برائی زیادہ ہوگی اچھائی کم ہوگی یہ دونوں چیزیں ساتھ ہی ہوں گی بات جی میں آپ سے جو کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کو دل سے کسی سے محبت ہو جائے انشاءاللہ میں کسی دن آپ کے ساتھ لائیو آؤں گی تو آپ کے ساتھ بہت پیارا قصہ جو ہے وہ اپنا شیئر کروں گی لیکن جب تک کہ میں تھوڑا سا اپنی حمد کو بہانہ کرنوں لائیو آنے کے لیے تب تک میں مطلب کہ آؤں گی اس سے پہلے جب آپ کے ساتھ لائیو آکے باتیں شاتے کرنا سیکھ گئیں تو اس کے بعد میں آپ کے ساتھ بہت مزے کی بات شیئر کروں گی آپ کو بہت بہت زیادہ اچھی لگی چلیں جی اگر آپ کو کسی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے شدید والی کہ آپ اس سے شادی کرنا چاہے یہ ہوایی محبت کی بات نہیں کر رہی ہوں میں جو ہوا میں تہرتی ہو وہ محبت کی بات نہیں کر رہی ہوں محبت وہ جس کو آپ اپنا بنانا چاہیں محبت نام نام ہی اس چیز کا ہے کہ ہم کسی کو دل سے اپنا بنانا چاہیں ہوایی محبت کی بات نہیں کر رہی ہوں وہ ہوایی محبت یہ ہے یہاں جیدانال تکالو دنال یہ کام نہیں ہم نے کرنا محبت وہ ہے جو کسی کو شدت سے چاہیں اور اس کو صرف اپنا بنانے کی کوشش کریں یا اس کو اپنا بنانے کے لئے اللہ پاک کے آگے گر گرائیں محبت وہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پسند کے لئے اپنے محبت کے لئے اپنی محبت کے لئے آپ نے کیا کر لیا آپ نے اللہ پاک کی بار گائے لہے میں نماز ادا کرنی ہے نماز ادا کرنے کے بعد کوئی بھی آپ نماز ادا کر لیں ضروری نہیں ہے کہ آپ فجر زہر نہیں آپ کو چو نماز کے بعد آپ کو ریلیکسنگ ٹائم ہو کوئی آپ کو جلدی نہ ہو یا آپ نے کوئی ایسا وقت نہ کرنا ہو جس کے لئے آپ کہیں کہ میں جلدی جلدی کروں نہیں آپ نے کوئی ایسا ٹائم جو آپ کو سوٹ تبل ہو کہ اپنے حساب سے ہو تو آپ نے اللہ پاک کے آگے گیارہ مرتبہ اول آخر جو مرتبہ پڑھنا ہے ایک مرتبہ سورت تواہہ پڑھنا ہے صرف ایک مرتبہ اس کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ آپ نے دو تصویہ کرنی ہے چاہے تو کٹھی کر لیں ایک ہی بار کر لیں چاہے تو دو بار کر لیں دو الفاظ ہیں دو اس میں مبارک ہیں یا مجیبو یا ودودو یہ پڑھنا ہے آپ نے آنکھے بند کرنی ہے تین مرتبہ آپ نے پھر گیارہ مرتبہ سوری تین مرتبہ نہیں تھا گیارہ مرتبہ تین یا گیارہ جو آپ کو سکون سے آپ پھر سکے نا عبادت وہی عبادت ہے جو آپ آپ دل سے کر سکے نا وہ محبت سے بھی اول عبادت ہے جو آپ سکون سے کر سکے تین مرتبہ یا گیارہ مرتبہ تاک میں آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے تاک میں ہی آپ نے پڑھنا ہے پڑھ کے تو آپ نے اپنے لیے اپنی محبت کے لیے دل سے دعا کرنی ہے اور یقین کریں اللہ پاک سننے والے ہیں وہ ایسے ایسے کام آپ کی زندگی میں کر دیں گے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں نے یہ کام کیسے کر لیا یہ کیسے ہو گیا یہ کیا ہو گیا اس بندے کے دل میں یا میرے گھر والوں کے دل میں رحم کیسے آ گیا چلیں جی یہ دل سے دعا کیجئے گا بہت زیادہ وظائف ہیں اگر آپ کو وہ چیز نہیں نہ ملتی آپ نے نا امید نہیں ہونا آپ کے لیے بہترین اللہ پاک نے سوچا ہوگا یہ آپ کو آپ کی منزل تک ضرور لے کے جائے گا دیکھیں جی ہم نے کوشش چھوڑنی نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ٹرائے اگین ٹرائے اگین کرتے رہیں اللہ پاک آپ کو کامیابی دیں گے مجھے دیجئے جازت مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا میں آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں گی اور میں آپ سب سے معذرت چاہوں گی اگر کہیں آپ کو میری بات بری لگی ہو یا آپ کو تکلیف ہوئی ہو میں آپ سے دل سے معذرت چاہوں گی اپنا بہت کیا رکھیے گا اللہ حافظ